آتنگ کی فیکٹری چلانے والا پاکستان بیچ بیچ میں اپنی اوخات بھول جاتا ہے اور اسی لیے وہ کئی بار غلطی کر بیٹھتا ہے اسے دنیا کے سامنے فضیحہ جھلنی پڑتی ہے ایک بار دوبارہ کچھ ایسا ہی ہوا دراصل موقع تھا تیسری بار لگتار ترکی کے راشپتی چنے گئے تیب اردوان کے شپت گرن سمہاروں کا تین جن کو اردوان نے تیسری بار ترکی کے راشپتی پت کی شپت لی اردوان کے شپت گرن سمہاروں میں دنیا بھر کے کئی نیتا شامل ہوئے جس میں پاکستانی پردان منطری شہباز شریف بھی تھی شپت گرن سے ٹھیک پہلے اردوان نے سبھی ویدیشی مہمانوں کے گلے لگ ان کا سواگت کیا اس دوران اردوان کے سامنے پاکستانی پی ایم شہباز شریف نے بھارتی پردان منطری نریندر موڈی کی نخل کرنے کی کوشش کی لیکن اردوان نے شہباز کو صرف کندھے سے لگا کر دور کر دیا اس ملاقات کا ویڈیو اب وائرن ہو رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں اسے شہباز شریف کی بیزتی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس کے بعد پاکستان کی پوری دنیا میں پھر سے دھوٹو ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے کہ اردوان کافی ہوشیار ہے وہ جانتے ہیں کہ شہباز شریف کیا کرنے کی کوشش کرنے والے تھے کچھ یوزرز نے لکھا کہ شہباز شریف جبرل اردوان کے گلے پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے بتا دے گی پاکستان اس وقت گمبیر آرثک سنکھٹ سے گزر رہا ہے ایسے میں شہباز ترکی سے پاکستان میں نیویش بڑھانے کی گزارش کر رہے ہیں اسے پاکستان کی چال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان خود کو ترکی کا خریبی اور ہمدرد ثابت کر کے آرثک مدد کی امید لگائے بیٹھا ہے حالکہ اس کی امید کم ہی ہے کیونکہ ترکی خود برے دور سے گزر رہا ہے حال میں وہاں آئے بھکم سے دیش کو کافی نقصان پہنچا ہے ویسے اردوان کو کافی چطر نیتا مانا جاتا ہے وہ کہیں سے پاکستان کے جھاسے میں نہیں آنے والے انہتر سال کے اردوان پچھلے ہفتے ہوئے راشپتی چناؤں میں پانچ ورشوں کے نئے کارکال کے لیے نرواجیت ہوئے ہیں وہ پچھلے بیس سال سے ترکی کی ستہ پرخوابی سے دوہزار تین سے ترکی کے راشپتی ہیں اس سے پہلے وہ ترکی کے پردان منطقی بھی رہ چکے ہیں ٹائمز آن اف بھارت دیجیٹل کی ریپورٹ